فیصل آباد میں ڈان ایڈوکیشن ایکسپو میں ملکی اور بنالاقوامی یونیورسٹیز کے پچاس زائد نمائندوں نے شرکت کی طلبہ طالبات نے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولرشپ اور ویزا کی راہنمائی حاصل کی ہے کاشف حسین کی ریپورٹ دیکھئے ڈان میڈیا گروپ کا تعلیم کو فروغ دینے کا مشن جاری ہے کراچی اسلام آباد اور لاہور کے بعد فیصل آباد میں 20وں ڈان ایڈوکیشن ایکسپو منقض کیا گیا ایکسپو میں انگلینڈ، فنلینڈ، کینیڈا اور امریکہ سمیت ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیز کے پچاس زائد نمائندوں اور وفود نے شرکت کی ڈان ایکسپو دوہزار چوبیس میں طلبہ و طالبات میں مختلف تعلیمی پروگرام کے بارے میں آگاہی سکولرشپ اور ویزا کے بارے میں تفصیلات حاصل کی مہرینی تعلیم نے دان ایڈوکیشن ایکسپو کا پاکستانی طلبہ کی رہنمائی کے لیے بہترین اخدام قرار دیا کافی سوڈنٹس جو ہیں وہ انفرمیشن لینے کے لیے ہیں آسٹریلیا سے ریلیٹڈ اور ڈیفرن کنٹریز سے ریلیٹڈ ان کو جس طرح سے گائیڈ کیا ہے تو اچھا لگا ہے کافی چیک سپیڈنس رہا ہے تو مزید اس طرح ہی دان آگے بھی ایکسپو کرتا رہے تو ہم جوائن کریں گے اور ہمیں بہت اچھا لگے ہم دان ایڈوکیشن ایکسپو پچھلے ارموست ٹوئنٹی ایئر سے کر رہے ہیں لہور کراچی اسلاموار اور بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ انٹرناشنل یونیورسٹیز اور لوکل یونیورسٹیز انٹراک کریں پروسپیکٹیو سٹوڈنس کے ساتھ اور وہی ایک ایگزیبیشن جو ہے ہم فیصلہ بات لے کے آئے ہیں دسیز ار فرسٹ آئیم اور اچھا ریسپونس رہا ہے ڈان ایڈوکیشن ایکسپو میں تلوہ و طالبات کو پاکستانی و غیر ملکی یونیورسٹیز کی جانب سے لگائے گئے پچاس زائد سٹالز پر معلومات فرہام کی گئیں آج ڈان ایڈوکیشن ایکسپو پہ آیا ہوں اور یہاں پہ آکے بہت اچھا لگا بہت سی انفرمیشن ملی اور مختلف کنسلٹن سے ملاقات ہوئی اور سٹیڈی اپ روڈ کے بارے میں کافی انفرمیشن ملی بہت اچھا تھا ایکسپو سہارا کچھ اور کافی فائدہ ہوئے انہوں نے کافی ڈیفرنڈ کنٹریز کا بتایا ہے جہاں پہ جا سکتے ہیں اور آگے ہم اپنی سٹیڈی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں فیصل آباد کے ایک روزہ ڈان ایڈوکیشن ایکسپو کے انعقاد سے پہلے اسلام آباد میں ایک روزہ جبکہ لاہور اور کراچی میں دو دو روزہ ایکسپو کا کامیاب انعقاد کیا گیا تھا کامیرامین ابو وکر کے ساتھ کاشف حسین ڈان نیوز فیصل آباد